بطرہ لگ بگ جو جنے کی نماز کے بعد کا بطرہ ہے وہ لگ بگ بند ہو گیا ہماری کوشش ہے اور ہم بھی بلکل ہم کو اچھا نہیں لگتا جب کوئی نوجوان مرتا ہے ہم تو اس کو واپس لانا چاہتے ہیں بہت ساری سینٹر میں اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ کیا اس کیوں ہو جس سے واپس آئیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب گولی چلے گی سامنے سے تو اس میں گزدستہ نہیں دیا جاتا گولی کے بدلے میں تو جلو ساپ گوڑی دے تو کل ملا کے یہاں ایک نیک نیتی کے ساتھ اگر ہم لوگ کام کریں تو یہ جو آج کل بچوں کو بیٹایا جا رہا ہے کہ مر جاؤ گے تو جلنت ملے گی ان کے پاس تو دو جلنت ملے گی ایک تو یہ ہے جس کو جہانگیر نے گھوڑے سے اوپر کے کہا تھا کہ جلنت کہیں ہے تو یہی ہے اور ایک جلنت اگر بچے مسلمان کے طور پر رہیں گے تو باد والی بھی ملے گی ابھی کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ان دو کی گارنٹی یہ تو ہے اس کو ساری دنیا مانتی ہے ملے گی جنرل کو اس کو بھوگو اس کو بڑھیا بناو اور یہ ہندوستان کا سب سے بہترین اسٹیٹ بن سکتا ہے جھنڈا تمہارے پاس اپنا ہے سمیدان تمہارے پاس اپنا ہے میری گاڑی پر جمہو کشمیر کا جھنڈا الگ سے لگتا ہے راستی دھج کے ساتھ تو تھوڑی سی نیک نیتی کے ساتھ ہم لوگ کام کریں اور اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہوگا سفیہ جی آپ یہاں کا جو ایک طرح سے نیریٹی جس کو کہتے ہیں اس کو کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پروپیگنڈا کریں لیکن سچائی میں لپیٹ کے کچھ چیزیں اگر آپ کہیں گی تو اس کا فائدہ ہوگا منورنجر میں لپیٹ کے چیزیں کہیں گی تو اس کا فائدہ ہوگا اور میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ دھن یہاں کی ہے اور بنائی ہے جمہوں کے لوگری کے جو وہ ہیں سنگیت کار اونوں نے تو یہاں بہت آپ اس آلسی بھائی چاہ رہا ہوں یہ چیز سچی تو چیزیں تو میں آپ کو یہ نمیدن کرنا چاہتا ہوں میں غلط راستے پہ جا رہا تھا چھوٹا پولٹیکر بات ہو میں کرنا نہیں چاہتا ہوں میں صرف جتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کیوں خاص طور سے جنگر جنگریشن اس کو کیٹر کریے چونکہ کشمیر کی جو پروگرم ہے وہ ینگر جنگریشن میں اس کی نالازگی اگر ہم ضرور کر دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بائیس ہزار بچہ پڑھتا ہے کشمیر کے باہر ہمارے چیپ سیکریٹی صاحب پہ ہم نے جب ایک آج جا کے جنگرٹ والیرٹ میں ہوا یا کئی ہوا ہر جگہے ایک لائزون آفیسر نے اس کر دیا کہ اس بچے کو کوئی جھگڑا ہو تو تھانے میں اس کو نہ جانا پڑے ہمارا افسر جائے گا وہ ان کی سنوائی کرے گا اگر ہم بچوں کی اچھے سے دیکھ بھال کریں کل مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بیروائیس مولوی امر فاروق نے ڈرگز کے خلاف بولا یہ بہت بڑا مینس ہے یہاں بچوں میں ڈرگز بہت بری طرح سے پھیل رہی ہیں اور اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہوگا ایڈوٹیٹ کرتے ہیں سمجھانے میں جمعوں میں بھی بہت برا حال ہے جب آپ کو برباد ہی ہو گیا ہے تو پوزیٹیو طریقے سے یہ کریں کریں اور کل چل آپ کے پاس پروسنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ یہ آپ کی ساری جنرلز نامیاد ہوں گی اور پار کا جھوٹ جو ہے وہ لوگ